اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دی شری نگر میں حفاظتی دستوں پر فائرنگ ہوئی ہے دہشت گردوں نے یہ فائرنگ کی ہے بیمینا میں جی وی سی اسپتال کے باہر فائرنگ کی گئے دہشت گردوں کی تلاش میں علاقے کی دھیرہ بندی کر دی گئی ہے بیمینا علاقے میں حفاظتی دستوں کا سرچ آپریشن جاری ہے یہ بڑی خبر جمہ کشمیر سے آپ کو بتا رہی ہے جہاں دہشت گردوں کے ذریعے فائرنگ کی خبر سامنے آئی ہے شری نگر میں حفاظتی دستوں پر دہشت گردوں کے ذریعے فائرنگ کی گئی بیمینا میں جی وی سی اسپتال کی باہر اس فائرنگ کو انجام دیا گیا دہشت گردوں کی تلاش میں علاقے کی گھیرہ بندی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ بیمینا علاقے میں حفاظتی دستوں کا سرچ آپریشن لگاتار چاری ہے اس وقت کی یہ بڑی خبر فاروق وانی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود بات کرنے کے لئے فاروق ابھی کیا صورتحال ہے دیکھیں فیلحال جمہ کشمیر پولیس اور سرکشا بلو نے اس علاقے کی گیرہ بندی کر کے لئے کر رکھی ہیں اور بڑے پانمانے پر اب جو تلاشی ابھیان ہیں وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ سوچنا کے آدار پر ہی جمہ کشمیر پولیس کو اطلاع تھی کہ جو جی وی سی بیمینا علاقہ ہیں وہاں پر کچھ چک کی گئی تھی میرٹنٹوں کی مومنٹ اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس اور میرٹنٹوں کے بیچ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائر کھولنا پڑا جمہ کشمیر پولیس کو حالانکہ انہوں نے جو میرٹنٹ ہیں ان کو کہا تھا کہ وہ روکے اور اس کے بعد جمہ کشمیر پولیس نے فائر کیا فیلحال میرٹنٹوں کی تلاش کی جا رہی ہیں اور جمہ کشمیر پولیس نے ابھی پوری جو ڈیٹیل ہیں وہ ابھی ساجہ نہیں کی ہے حالانکہ جمہ کشمیر پولیس اور سرکشا بل جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچے ہیں اور تلاشی ابیان لگاتار بھی جاری ہیں کیونکہ یہ نیشنل ہائیوی کے ساتھ بھی راستہ ٹیچ کرتا ہے اور ساتھ میں جو جی وی سی اسپتال ہیں یہاں پہ لوگوں کی کافی بیٹ رہتی ہیں مریضوں کی کافی بیٹ رہتی ہیں سبھی زلوں سے یہاں پہ جو مریض ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اپنی علاج کرنے کے سلسلے میں حالانکہ خوش قسمتی یہ رہی کہ اس فائرنگ میں ابھی کسی عام ناغرک کے کوئی ہتا ہتھ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے بلکل جس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے اسپتال کے باہر فائرنگ کی گئی ہے کیا کچھ ابھی اطلاع مل پا رہی ہے کہ کون یہ لوگ تھے کن لوگوں کے ذریعے فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ میں کیا کسی کے زخمی ہونے کی خبر ہے دیکھیں ابھی کلحال جو جانکاری پرابت ہوئی ہیں اس کے انسار کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی کے ہاتھ ہاتھ ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے اور جو مپشمیر پولیس نے فائر کھولا ہے اور انہیں لگا رہا تھا کہ شاید جو میرٹنٹ ہیں وہ کسی گاڑی میں یا پھر کسی وہان میں سوار تھے اس کے بعد انہوں نے حالانکہ فائر کیا لیکن وہاں پہ ابھی اس سلسلے میں کوئی بھی جانکاری جو ہیں مزید پرابت نہیں ہوئی ہے کیا دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا یا پھر وان سائٹڈ یہ فائرنگ کی گئی تھی میرٹنٹوں کو روکنے کے لیے لیکن فلحال جو مپشمیر پولیس جس طریقے سے سورسنس کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ جو میرٹنٹ تھے وہ وہاں سے جا رہے تھے اس کے بعد جو مکشمیر پولیس نے فائر کیا ان کو روکنے کے لیے لیکن وہ نہیں رکے اس کے بعد جو مکشمیر پولیس نے ابھی پورے علاقے کی جو پورے علاقے کا تلاشی ابھیان جو ہیں وہ شروع کر دیا گیا ہے اور سرکشاہ بلوں کی بھی اب مدد لی جا رہی ہیں یہاں پہ اور دیمنا علاقہ کافی وسیع ہیں کنجیکٹڈ ایریاں ہیں یہاں پہ اب جو مکشمیر پولیس نے جو پارٹی ہیں وہ یہاں پہ بلائی ہیں تاکہ اس آپریشن کو صحیح انجام تک پہنچا جائے جی چلے بہت بہت شکریہ فاروق آپ کا تمام شانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے